برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم چپٹر کر رہے ہیں انوینشن آف گلاس گلاس کی ایجاد کیسے ہوئی آج ہم اس کا تھرڈ پارٹ کر رہے ہیں شروع کرتے ہیں then in 1609 an italian scientist named galilio put two glass lenses inside the tube 1609 میں ایک اٹلی کے سائنس دانے جس کا نام galilio تھا ایک tube میں lenses ڈالے with one lens at each and he looked at the sky through this first telescope اس نے دو tube کے دونوں سڈرم پہ ایک ایک lens ڈالا اس نے آسمان کو دیکھا پہلی دوربین کے ساتھ galilio جو ہے اس نے اس کے علاوہ thermometer, compass اور pendulum clock بھی بنایا he could see things in the solar system that no one had ever seen before وہ نظام شمسی میں اس نے وہ چیزیں دیکھیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھیں تھی he discovered the rings around saturn and the moons around jupiter اس نے saturn کے اردگیت rings کو دریافت کیا اور jupiter کے چاند دریافت کیا jupiter اور saturn سے آ رہے ہیں in 1675 a dutch man anton van Lee vanhoek found another way to use lenses ایک جو dutch scientist ہے اس نے ایک اور نیا طریقہ دریافت کیا lens کے ذریعے he made an instrument called a microscope اس نے ایک عالہ بنایا جس کو microscope یا خرد بین کہتے تھے telescope سے دور کی چیزیں دیکھتے ہیں اور microscope سے قریب کی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں through it he could see tiny creature swimming about in a drop of water اس کے ذریعے اس نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی جاندار مخلوق جو ہے ایک پانی کے قطرے میں تیر رہی ہے for the first time he learned forms of life that could not be seen by the eye alone پہلی دفعہ اس نے سیکھا کہ زندگی کی بہت ایسی بھی مخلوق ہے جو آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی his discovery led people to find out about germs that cause disease اس کی اس طرح سے پتا چلا کہ جراسیم ہوتے ہیں جو کہ بیماریوں کا ذریعہ بنتے ہیں disease بیماری کو کہتے ہیں یہ telescope solar system discovered یہ words ہیں اور ان کے meaning ہیں اگر ہم under microscope دیکھیں تو ہمارا ہاتھ جو ہوتا ہے اس کی جلتے بے شمار germs ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اپنے ہاتھ ساف کرنا بہت ضروری ہے کھانا کھانے سے پہلے آپ اچھی طرح سابن لگا کے اپنے ہاتھ ساف کریں اس کے بعد اسے ٹیشو سے یا ٹاول سے ساف کریں جب وہ مٹی میں کھیل کے آتے ہیں اور ویسے بھی آپ کے ہاتھ گندے ہوں کیونکہ جو ہے یہ جمز ہاتھوں کے ذریعے ہمارے مو کے ذریعے پیٹ میں جاتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اور اس سے بیماریاں پھیلتی بھی ہیں تو ہاتھ ہر کھانے سے پہلے تو ضرور دھائیں اس کے علاوہ جب آپ کو کھانسی یا کف یا سنیز کریں چھینک آئے تو اپنے ہاتھ میں رمال ورکے ہیں اگر رمال نہیں ہے تو اپنا بازو یہ آگے رکھ لیں آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کھانسی کرتے ہیں تو جرمز جو ہیں وہ ایک سے دو میٹر دور تک پھیل جاتے ہیں اور ایک بندے سے بیماری جو ہے وہ دوسرے بندے کو لگ جاتی ہے اور آپ کو پیارے بچوں یہ بھی پتا ہے کہ جب ہم گندے ہاتھ ہوتے ہیں اس سے کھانا کھاتے ہیں تو وہ جراسیم کھانے کے ساتھ ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور یہ مکھیاں ڈسٹ گندہ پانی یہ جراسیم پھلاتے ہیں تو آپ جب بھی بیمار ہوں تو کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے دوالیں جو کہ دوائیں جرمز کو مارتے ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے کہ ہم کہتے ہیں کسی نے جادو کر دی اور ہم داندروت والے کے پاس چلے جاتے ہیں بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کا علاج کرنا چاہیے اور آپ اپنے لئے خود دعا کریں اللہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے تو پیارے مچو سیلف امپروومنٹ آپ نے گولز بنائے کہ آپ نے زیادہ مسکرانا ہے سچ بولنا ہے قرآن پڑھنا ہے ایکسسائز کرنی ہے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو فالو کرنا ہے دالی رکھنا بھی سنت ہے لیکن سچ بولنا ریسپیکٹ عزت کرنا اپنے ریسپونسیبلیٹی اٹھانا اپنے غصے کو کنٹرول کرنا عدل کرنا یہ ساری باتیں ہیں جو اچھا کردار انسان کا بناتی ہیں اور اللہ کی نظر میں اچھے کردار والا مومن جو ہے مسلمان جو ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو عبادت ساری رات کرے اور تمام دن روزے رکھے یہ ایک حدیث ہے تو آپ کو سونے سے پہلے سوچیں کہ ہم نے آخرت کے لیے کہ اپنی باسکٹ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ نیکیوں کے پرڈے میں بہت بھاری ہوں گی وہ ڈال لی ہیں مدد کرنا رحم دل ہونا کسی کو حوصلہ دینا تسلی دینا پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کے علیہ السلام پسند آئے ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں